بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا تشریف آورے کا شکریہ سب سے پہلے تو آج مشہد اللہ خان جو میرے پرانے رفیق تھے اور ان کا میرا تعلق پچاس سال تک رہا ہے بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ آج وہ اس دنیا سے چلے گئے ان کا ہر لمحہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی سر پسجود رہنا ہر وقت بہبود رہنا بہبند سوم و سلات تھے تحجد گزار تھے اور ان کا عدبی زوق بھی پوری دنیا اس سے اب آگاہ ہو چکی ہے سیاست میں جہاں جہاں میں چلتا رہا ہوں وہ بھی میرے ساتھ ہی چلتے رہے ہیں وہ جہاں یہ میرا ذاتی قم ہے وہاں قومی سطح پر بھی وہ مرد جری تھے اور اپنی بات کو کہنے کا ملکہ رکھتے تھے مشکل حالات میں بھی انہوں نے کبھی موڑ کے پیچھے نہیں دیکھا کراچی کی پالیٹیکس ہو راول پینڈی کی پالیٹیکس ہو لاہور کی ملتان کی پھر سینٹ کے اندر ان کا جو کردار ہے وہ ہم سب پہا یہاں ہے اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت ان کی فرمائے اور ان کے لوائکین کو ان کے گھر کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے میں جہاں تک آج کے سیاسی حالات ہیں وہ بڑے ہی دل کو ٹھیس پہنچانے والے حالات ہیں ہماری سیاست نے ایسا روخ اختیار کر لیا ہے کہ اگلی مراحل پہ کرائشز بڑھتا ہوا نظر آتا ہے کم ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا اور ہمارے تمام ادارے سینٹ کے انتخابات کی لپیٹ میں آ چکے ہیں اور کسی ادارے کا کچھ پیچھے بچا نہیں ہے جس کو کوئی ضرورت نہیں تھی وہ آگے بڑھ کے انہوں نے اپنا حصہ ڈالنا شروع کیا ہوا ہے ہماری عدالتیں خوا مخوا اپنی ٹانگ اڑا رہی ہیں آپ دیکھیں عمران خان کو چکے پوری طرح جو وہ اقدامات اٹھاتے ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ اس کے ملک پر اور ملک کے مستقبل پر کیا اثرات ہوں گے جس طریقے کی سیاست وہ کر رہے ہیں یہ اور اداروں کو بھی ایک طریقے کی شاہ مل رہی ہے کہ وہ بھی آگے بڑھ کر اپنا رول ادا کریں رول تو ان کا بھی کوئی نہیں ہے سپریم کورٹ کا بھی کوئی نہیں ہے الیکشن کمیشن والوں کا بھی کوئی نہیں ہے لیکن آج مشہد اللہ کی آواز یہ اللہ کا اپنا حکم تھا لیکن ہمارے تو وہ چاہتے نہیں تھے کہ وہ مشہد اللہ ہو پرویز رشید کا ریجیکٹ کر دیا ہے وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ ہوں اور اسی طریقے سے آپ جو حفیظ شیخ حفیظ شیخ صاحب جو ہے اب اندازہ کریں اس کو تمام سیاسی جماعتوں نے ہمارا بیڑا گھر کیا ہے اس کو سب نے مزیر خزانہ بنایا ہے اب عمران خان اس کو لے آئے ہیں یوسف رضا گلانی کے مقابلے پہ یہ عجیب اور غریب بات نہیں ہے کہاں یوسف رضا گلانی کہاں حفیظ شیخ تو یہ ایک پورا کا پورا جو ایک تضحیق کا نظام آ چکا ہے یہ آپ اندازہ کریں کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کے پاس یہ پوچھنا کہ وہ اوپن بیلٹ کے اندر فیصلہ کریں سپریم کورٹ کا تو کوئی یہ کام نہیں ہے یہ کوئی مچھلی کی منڈی نہیں ہے کہ جہاں آرچی بیچی جائے اور خریدی جائے سپریم کورٹ کا اپنے عجزت ہے مقام ہے لیکن وہ بھی اپنے فیصلے کر رہے ہیں ایسے لگ رہے ہیں تو وہ چیف جیسے صاحبی ساتھ والے جو جج سہوان جیسے وہ کوئی سہسدان ہے اور روزانہ بیٹھ کے سیاسی بیانات جاری کر رہے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں وہ کو سنیں مجھے بلائے توہین ہے حضارت میں مجھے بلائے مجھے شرم آ رہی ہے چیف جیسے صاحب کو شرم آتی ہے یا نہیں آتی جیسے صاحب کو شرم آتی ہے یا نہیں آتی بھئی یہ ہمارا آئین ہے ہمارے آئین کو ساتھ تم یہ بکھیڑا کیوں کر رہے ہو چھیڑ خانی کیوں کر رہے ہو عمران خان تو بے وقوف ہے اس نے تو آپ کے پاس مسئل لے کے آیا آپ کا سیدھا 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 کہنا چاہیے کہ بھئی اس کے لئے کانسٹیوشن کو تبدیل کر لو ہمارا کیا تعلق ہے اور آپ کا تعلق ہے کیا مجھے بتائیں چیف جیسے صاحب گلدار صاحب آپ کی حصیت کیا ہے اس فیل میں آئیں گے تو آپ دو کوڑی کے بندے رہے جائیں گے دوسری طرح ہمارے چیف جیسے صاحب تو مطلب یہ ہے اس آدارے کو اتنا تذہیق کے حوالے کیوں کرنا چاہتے ہیں اسی آدارے کو استعمال کیا کیا ہے پاکستان توڑنے کے لئے پھر آپ مزید پاکستان کو توڑنے اور خراب کرنے کے لئے آپ فیسرے کرنے بیٹھ کے ہیں آپ کا حق نہیں ہے حرام سے بیٹھ کے چیف جیسے بڑھیں ورنہ اس کا جواب دینا پڑے گا ہم آئیں گے تو توہین حدالت میں بلاؤ مجھے آپ کی کیسی حدالت ہے کوئی تو طریقہ آپ اکتیار کریں خدا کے لئے میں آپ کا اترام کرنا چاہتا ہوں مجھے کرنے کے لئے آپ چیف جیسے تو لگیں آپ کے دونوں جیسے وہاں نے بیڑا گھر کیا ہر موقع پر دونوں وہ چیف جیسے ہونے والے ہیں مزید تھوڑی سی کوئی تو لوگوں کو پاکستان کے لوگوں کو یہ توقع تو رہنے دیں میں یہ باتیں اس لئے کہہ رہا ہوں یہ تلخیقی سر بات نہیں ہے یہ ان کا کام نہیں ہے کوئی ایک فیسر کر نہیں سکتے ہو صرف ٹانگر آ رہے ہیں کہ جناب فلان پارٹی کو وہ دے دو فلان پارٹی کو یہ دے وہ بھی آپ کی ماما جی کی عدالت ہے سپریم کورڈ بہت بڑی عدالت ہوتی ہے اسی طریقے سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی ہمیشہ اس نے پاکستان کے اندر انتخابات کا بیڑا گھر کیا ہے یہ ہم مینت کر کر کے جو تھوڑی بہت بچی ہوئی جمہوریت تھی اس کو تباہ کرنے لگے ہیں بڑا آسان طریقہ ہے میں آپ تمام کی خدمت کرتا ہوں کہ اگر ہم واقعی پاکستان کے اندر جمہوریت چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہماری سینٹ کا یہ عدارہ ہے اس کو بیننک فل بنائے اس کے انتخابات جو ہیں وہ تین مہینے کے لئے ملتبلی کر دیں ہائین میں اگر تمام پارٹیاں دیانت داری سے پاکستان کی بنیاد مضبوط کرنا چاہتی ہیں تو میں آپ کو یہ فارمولا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے اندر یہ آئینی طریقہ ہے پاکستان کو بچانے کا پاکستان کو ایک رکھنے کا جو آپ کی سینٹ ہے تین مہینے کے لیے اس کے انتخابات ملتوی کر دیجئے اور برہ راست ہر صوبے کے جو سینٹر ہیں ان کو برہ راست ووٹ سے چنا جائے اور تمام صوبوں کے سینٹر کی تعداد کو ڈبل کر دیا جائے پچیس ہیں تو پچاس کر دیا جائے اس سے تمام چھوٹے صوبوں کو بھی یہ احساس ہوگا کہ ہمیں برابری کی سطح پر یہ ڈیل کیا جا رہا ہے اور وہ پھر جو ہاؤس بنے گا ڈیر سو بنتے ہیں دو سو بنتے ہیں وہ اور قومی اسمبلی مل کے ایندہ کے لیے وزیراعظم کا candidate لائیں قومی اسمبلی سے صرف نہ ہو سینٹ سے بھی کھڑا ہو سکتا ہو اور قومی اسمبلی سے جہاں سے بھی وہ کھڑا ہو جائے اب تو صوبوں صوبوں کو اپنے وزیراعظم کھڑا کرنے کا حق ہی نہیں ہے پروشستان کون سے کتنے کے لائے لے آئے گا وزیراعظم تو اس طریقے سے جب ہم وہ وزیراعظم وہاں سے منتقب کریں گے اور تمام اختیارات بجٹ کا اختیار بھی پاس کرنے کا ہمیں اس سینٹ کو اور قومی اسمبلی کو برابر کے اجلاس میں یہ حق دینا چاہیے وزیراعظم چھوٹے صوبے سے بھی آسے گے گا آرام سے تو وہ ایک میننگفل سینٹ کا ادارہ ہوگا موجودہ ادارہ تو ویسے ہی اس کی کوئی حصیت نہیں ہے اس کو ادھکے سینٹ امریکہ کی ہے دوسری جگوں کی ہے یہ تو ایک خرید و فروخت کی ایک منڈی ہے جو سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہے سپریم کورٹ روک بھی نہیں سکتا یہ منڈی ہے اور اگر یہ نہ ہوتی منڈی تو پھر یہ جو امران خان ہے اس کی پارٹی ہے انہوں نے ووٹ خریدے بیچے اس پارٹی کو میں جانتا ہوں یقین مانی ہے وہ اپنے ووٹ جو عوضے بنتے ہیں صدر یا سیکٹری کھٹک سارے عوضے وہ خریدے اور بیچے جاتے ہیں پارٹی کے اندر جب میں یہ باتیں کرتا ہوں تو ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی بھائی خٹک صاحب سیکٹری جنرل کا الیکشن لڑنے کے لئے گئے اور میرے پاس بھی آئے میں نے کہا تم نہیں مانسک ہوگے اس نے کہا یہ ہم کر لیں گے پورا بلوچستان میں نے خرید لیا ہے کون سا بلوچستان پی ٹی آئی کا بارٹی کا وہاں میں نے خرید لیا ہے پنجاب میں علیم خواہ میرے لئے خرید رہا ہے اور رف علیوی کو میں نہیں بننے دوں گا سیکٹری جنرل اس پارٹی کا تو کاربار یہی ہے شاہ مہود صاحب سے مجھے کوئی گلہ نہیں ہے لیکن ان کو بنانے کے لئے خرشید کچھوری کو کہا کہ تمہیں ہم سیٹ دے دیں گے سردار اس کو نہیں دیں گے مضافر گھر سے ایک اور آدمی لڑتا لڑ رہا تھا اس کو جو کچھ کہا گیا یہ پارٹی ہی پیسے کی لیندین کی پارٹی ہے اس نے آکے جو موریات کا اس کا کیا لیندان ہے یہ ان کو بڑھایا جن لوگوں نے ان کو اب سمجھ آتی ہے وہ ہی لے کے آئے ہیں اور وہ تماشا کر رہے ہیں لیکن تماشا کر نہیں سکتے میرا بھائی میاں مار میں برما میں آج کیا ہو رہا ہے پوری قوم جو ہے مارش اللہ کے خلاف سرکوں پر نکل آئی ہے ہم ان کے ساتھ ہیں ہم ان کو سلام میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں نوجوانوں کو بڑھوں کو جو وہاں گولیوں کا سامنا کر رہے ہیں کیونکہ جب تب آپ اختیار آغام کو نہیں دیں گے اداروں کو نہیں دیں گے آپ جان کے ایسے ادارے بناتے ہیں جس کے ساتھ آپ چاہیں تو کھیلتے رہیں جیسے چاہیں اس کو سیلیکٹ کرالیں میں کسی کو اس میں تخصیص نہیں کر رہا جتنی لیڈرشپ ہماری آئی ہے ایوب خان کے دور سے اب تک وہ ساری کی ساری لیڈرشپ جو ہے وہ ان کی مرضی سے آئی ہے جو انتکار کرتا ہے اس کو وہ یا زندہ نہیں رہ سکتا یا جلا وطن ہو جاتا ہے یا کر دیا جاتا ہے نواز شریف آج ملچ سے باہر بیٹھے کیوں بیٹھے ان کی بیٹھی ایک جنگ لڑ رہی ہے مجھے خوشی ہوئی ہے اس کی تین چار جلسوں کی جو تقریریں ہیں مجھے کہا کہ سیلیکٹر جو ہیں وہ یہ تماشے کر رہے ہیں بات اب کسی کو ہم نے اگر یہ سارے اگر میں ان سے منت پھر کرتا ہوں جرنیلوں سے بھی جرنیل ہمارے تو آپ انتازہ کریں آپ کا اداروں کی بات کرتے ہیں ایک جرنیل جو ہے تین سال کی ایکسٹینشن لے کے کہتا ہے حالت جنگ میں ہے پاکستان مجھے تین سال دے دو ایسی بات کوئی کرے گا ہس پڑے گے لوگ اور پھر پاگل ہو گئے ہو یہ ہمیں پاگل سمجھتے ہو باجبہ صاحب سب سے بڑے پاگل تو آپ ہو گئے ہیں لیکن نہیں آپ پاگل نہیں ہیں آپ نے فیدیں اٹھانے کے لیے آپ کو ایک رکتدار اور سولتے چاہیے آپ تو لے کے بیٹھے ہوئے آپ کے مزے آئے ہوئے دوسرا جو ہے وہ پتواری کا بھائی جرنیل کیا نام میں بھول جاتا ہوں وہ ہمیں فیض امید فیض امید اندازہ کریں وہ اگلا چیف وہ بننا چاہتا ہے یہ ہمارے ملکوں انہوں نے ایک بالکل ایک لولی پاپ کے طور پر ہر آدمی ہمیں ایک وہ گول سمجھتے ہیں پاؤں اس سے مارا فٹ باب پورے ملک کو بائیس لاکھ بائیس کروڑ کے ملک کو جس کی معیشت بیٹھ گئی ہے لوگ بیچارے بھوکے مر رہے ہیں روزانہ چینوی پیٹرول ہر چیز کی قیمت روزانہ پڑ رہی ہے ان کو کیا نقصان ہے ہماری جو جنرل حضرات ہیں کم از کم یہ میں وہ کہہ رہا ہوں خدا کے لئے دو سو جنرلوں کا صرف آپ ان کے جو اساسے ہیں وہ بتایا تھے تو یہ قوم کو وہ ایک آتا ہے امید شویب وہ ساری کس ساری زمینیں ہارپ کے بیٹھا ہے دوسرا آتا ہے کچھ یعنی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میرا مطلب یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے خدا کے لئے بائیس لاک کروڑ جو ہیں وہ مالک ہیں اس کے اور مر رہے ہیں وہ جو مالک ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں جو چور ہیں جو ہاں سے بھی ہیں میں کہتا ہوں سارے سیاستدان اگر سینیٹ کو اس لئے سے نہیں بناتے تو سارے چور ہیں میں کسی ایک کو نہیں کہنا چاہتا ہوں سارے جنرلچ چور ہیں سارے کمانڈر کور کمانڈر چور ہیں پاکستان کے سامنے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ فارمولا ڈسکس کر لیں یہ نہیں کہ جوید آج بھی کہا ہے یہ کامیاب ترین فارمولا ہے کہ آپ سینیٹرز کو برہدارت اور تین مہینے کے اندر انتخابات ہو سکتے ہیں لیکن کوئی نہیں کرائے گا وہ لوٹنا چاہتے ہیں سینیٹرز دنیا میں ایسے ملکوں کے لیے طاقت پر ادارہ ہوتا ہے تب ملک چلتا ہے ہمیں ضرورت پڑی بھٹو صاحب نے اعلان کر دیا تیاتر کے آئین میں اور تیاتر کا آئین بنایا صحیح بھٹو صاحب نے ایک دن کے لیے پاکستان کے اوپر چلایا نہیں ہے بھٹو صاحب نے کیوں نہیں چلایا امرچنسی لگا دی اس آئین نے جس کے لیے ہم سارے رو رہے ہیں چیخ رہے ہیں کہہ رہے ہیں اس آئین نے بھٹو صاحب کی زندگی میں ایک دن سورج نے اس آئین کو دیکھا نہیں ہے بھٹو صاحب چلا رہے تھے امرچنسی کے اوپر تو یہ تو انڈیا میں امرچنسی لگائی انڈرہ گاندی نے اس کا حشر کیا ہوا الیکشن ہار گئی زندگی ہار گئی ہمارے ہاں دس دس سال امرچنسی لگی رہی ہے یو خان کا دور پورا امرچنسی بھٹو صاحب کا دور پورا امرچنسی تو یہ اس طریقے سے ملک نہیں چلیں گے چلیں گے اب میں بلکل بار بار کہہ رہا ہوں میں یہ باتیں کہ تم مجھے اگر بنائیں گے توہین عدالت میں تم میں کم از کم ان کو کھڑا ہو کے کہوں گا تُسے ہی کہ بھئی تم تو چور نہ بڑھو بند تو گئے ہو تم نے ہی دو دو چار چار پلات لے لی ہوئے لیکن مجھے بلاؤ تو سہی مجھے سنو تو سہی قوم بھی سنے میری باتیں تو کوئی ٹی وی پہ آنے نہیں دیتا میری باتیں اخپاروں میں بھی نہیں چھپتی میں جو بات کر رہا ہوں بھانگے دول کر رہا ہوں آج میں ایک دوست میرا بھائی میرا ساتھی دنیا سے گیا ہے اس کا غم مجھے ہے اور سارے ہم نے چلے جانا ہے لیکن اپنی بات کو اوشا کرتے جاؤں یہ جو کیا نکلے گا سپریم کورٹ سے بند کرو یہ دکان یہ دکان ہے اس دکان کو بند کرو چیف جسٹس صاحب تھیف جسٹس نہ بنیں چیف جسٹس بنیں آپ تو تھیف جسٹس بن گئے سارے کے سارے اسی طریقے سے جو ہمرا چیف بنتا ہے فوج کا فوراں بھاگ کے باہر نکل جاتے کھلاؤنا بنا دیا یار خدا کے لئے ہمیں پاگلپن کے دور پڑھیں گے کیا کریں لیکن میں اپنی بات کو کہتا رہا ہوں گا میں منت کر رہا ہوں میرے نیچ چھاپتے نہ چھاپیں لیکن میری بات کو سنیں میں ایک فارمولہ جو بتا رہا رہا ہوں یہ پاکستان کو بچانے کا فارمولہ ہے اس میں میری لیے کسی اور کوئی لیے کچھ نہیں ہے کہ پہلے سینٹ کو اور دیکھیں اگر یہ کرنا ہو ایک دن کا کل کا جلاس ملائیں یہ امنمنٹ لائیں کوئی مشکل بھی نہیں ہے خرچ بھی نہیں آتا اگر ہمارے سیاستدان ملک کے ساتھ مخلص ہیں تو ایک دن کے اندر امنمنٹ ہو جائیں گی سب کے سارے کے سارا ایک دن کے اندر ہو کوئی ایسی بات پاکستان بچتا اس ہی میں ہے اگر بلوشستان کو ان کا حق اگر اس میں میرے فارمولہ سے یقینا پنجاب کو نقصان ہوگا لیکن جناب امریکہ میں بھی چھوٹی سی سٹیٹ کے بھی دو ووٹ ہے اور کیلیفورنیا کے بھی دو ووٹ ہے جو انڈیا ہے کیلیفورنیا جو پاکستان سے بھی بڑا ہے تین پاکستانی ملے ہیں کیلیفورنیا کی سٹیٹ بنتی ہے ان کے بھی دو ووٹ ہیں واشنٹ ٹرن ڈی سی کے بھی دو ووٹ ہیں اس لیے چھوٹی بڑے کو چھوڑ کے پچاس پچاس سینیٹرز براہ راست وہاں سے اپنے ہلکے سے ووٹ ریکھ جائیں گے کون کو بیچے گا کون ان کو خریدے گا کون ان کو بیچے گا اور جب وہ سینیٹرز میں آکے بیٹھیں گے وہ برابری کی سطح پر ہر صوبہ سمجھ رہا ہوگا کہ ہماری بات ہے آپ چھوٹے صوبے سمجھتے ہیں ہمارا تو وجود نہیں ہے ہماری تو کوئی بات بھی نہیں ہے ہمیں تو جو وہاں کوئی چاہے خرید دے بیچ دے سینیٹرز ہے کیا موجودہ سینیٹرز جو ہے وہ بلکل اس کی دوک کوڑی کی قیمت نہیں رکھی ہم نے کہتے ہیں جی ایک سینیٹرز بھک جاتا ہے دوسرا بھک جاتا ہے وہ تو بھکیں گے لیکن اس دکانداری کو بیچ کاروبار کو بند کرنا ہے تو پھر یہ فارمورہ میں نے جو بس کیا ہے مجھ سے ڈسکس کر لیں پوری قوم کو بٹھا دیں ہمارے انکر جو شام کو بیٹے ہوتے وہ کچھ شرم کریں وہ تو پاند بیٹے ہوتے ہیں جو پالیسیوں ان کی ہیں وہ وہاں سے دے دیتے ہیں ان کو وہاں سے باندھ دیا جاتا ہے اور جو بات میں کہہ رہا ہوں ہر موقع پہ میں بات کرتا ہوں صحیح راستہ بتاتا ہوں قوم کو اور یہ سب کو صحیح راستہ کو بتا رہا ہوں میان آواز شریف کو بھی بتا رہا ہوں امران خان کو بھی بتا رہا ہوں چیف جسٹس یا تھیف جسٹس جو بھی ہے اس کو بھی بتا رہا ہوں چیف جو ہماری آرمی کا ہے اس کو بھی بتا رہا ہوں کمام کور کمانڈر کو بھی بتا رہا ہوں میں آسف زداری صاحب کو بھی بتا رہا ہوں سب کو بتا رہا ہوں میران خان کو علاوہ ہر ایک کوب کا بیت کے بھائی دے تین مہینے کے اندر ایونیمنٹ کل کر دیں پرسو کر دیں اس کے بعد اس کے مطابق ایک مہینے کے اندر ان کی دیلیمیٹریشن کر دیں اور الیکشن کریں وہ ہوگی سینٹ یہ سینٹ نہیں ہے رڑائی ہم کر کے بیٹھے ہوئے یہ فارمولا اگر آپ جاری کر دیں پاکستان طاقتور ترین آج سے ہونا شروع ہو جائے گا معاشی طور پر بھی طاقتور ہوگا سیاسی طور پر بھی طاقتور ہوگا اور معاشرتی طور پر بھی بہت مضبوط ہو جائے گا بجیے بھنے بجیے بھنے بجیے بھنے انہی کے لئے کیا ہے میں کہا 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 اس کو نہیں کہہ رہا امران خان کو نہیں کہا یہ تو کیوں کہ ہمارے اداری جو ہے نا وہ اس وقت بلکل ایک جو ہوتا ہے غوبارہ غوبارہ کی طرح بلکل بیعت کے ان کو پرک کر دیا گیا ہے تو ملک تو رہنا ہے ملک کو تو بنانا چاہیے نا تو اس میں میں بلکل اپنی پارٹی سے بھی کہوں گا پی ڈی ام والوں سے بھی کہوں گا میں امران خان کے ساتھیوں سے بھی میری بھی وہ ساتھی ہیں میں سب سے کہوں گا ایک ایک کو فون کر کے کہوں گا کہ خدا کے لئے آپ ایک ایک سینیٹر کو خریدنے اور بیچنے کا کام جو چلا ہوا ہے اس طریقے سے نہیں رکے گا یہ جو سینیٹ بنے گی وہ بھی ایک خریدی ہوئی سینیٹ ہوگی تو اس کے لئے آپ کے سامنے پورا موقع ہے اور قوم کو یقین بھی آئے گا کہ ہمارے صحیح نویندے وہاں پہ موجود ہیں سر یہ پرحلات مندر کے بارے میں کیا کہیں گے اس کے جو ہے علماء دستان و کرام جہاں وہ کہنے کی نہیں ہونا چاہیے کیا پرحلات مندر کی مندر تو لو رہاں پر یہ پھر پرحلات کی تاریخ بہت لمبی ہے بہت لمبی ہے بہت لمبی ہے ٹھیک ٹھیک